ہمیشہ کی طرح اس ویڈیو میں بات کریں گے اس ویک کے ویزا ٹرینڈ اور پروسیسنگ ٹائم کی کہ اس ٹائم پہ سٹڈی ویزا ورک ویزا ویسٹر ویزا کا ٹرینڈ کیسا چل رہا ہے اور پروسیسنگ ٹائم کیا ہے کیا سٹوڈنٹس کا اکتوبر سپٹیمبر انٹیک پاسیبل ہو پائے گا تو اس کو جاننے کے لیے ویڈیو کو انڈر تک دیکھئے گا اس سے پہلے ہمارا یوٹیوب چینل جرور سبسکرائب کر لیجئے اس پہ آپ کو ایسی ہی انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کو ملتی ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو جو افیشل ٹائم ہے جو کینیڈا ڈاٹ سی ہے جو افیشل ویف سائٹ ہے اس پہ کتنا ہے اور ایکچول میں کتنا ہے جو ہمارے ویزاز آئے ہیں اس ویک کے دونوں ہی بتاؤں گا تو کہیں نہ کہیں پہ ایک ویک کا جو ہے افیشل افیشل ہی اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک ویک جادہ ہو گیا ہے اب میں تینوں ویزے آپ کو بتاؤں گا ابے ہیں پتھان گورٹ سے ان کا ویزا ٹوئنٹی فور ڈیز میں آیا ہے ان کی فائل لگنے میں بائیومیٹر کے بعد کی بات نہیں کر رہا ہوں فائل لگنے کی بات کی بات کر رہا ہوں ٹوئنٹی فور ڈیز لگے ہیں اس کے بعد ادنان ہیں یوپی سے ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ آن لائن اپلائی کیا تھا ان کا ٹوئنٹی ٹو ڈیز میں ویزا آیا ہے اس کے بعد ریتک ہیں مہاراسترہ سے ہیں بومبے سے انہوں نے بھی آن لائن اپلائی کیا تھا ان کا ٹوئنٹی ون ڈیز میں ویزا آیا ہے تو اگر آپ کی فائل امبیسی میں ہے سٹڈی ویزا کی تو ٹوئنٹی ٹوئنٹی ڈیز یہ جو میں ٹوئنٹی ڈیز آپ کو بل رہا ہوں یہ ورکنگ ہے پہلی بات اس میں سے آپ سنڈے اور سیٹڈے نکال سکتے ہیں دوسرا بائیومیٹر کے بعد ففٹین ڈیز کے اندر آپ کا ویزا آ جاتا ہے تو سٹڈی ویزا کا جو پروسیسنگ ٹائم ہے وہ چل رہا ہے اگر میں ویزا ٹرینڈ کی بات کروں تو اب نائنٹی فائیو ٹو ہنڈر پرسنٹ ویزا ٹرینڈ ہے کم سے کم اگر میں ہماری بات کروں تو اس ٹائم پہ سٹڈی ویزا کا ہنڈر پرسنٹ ریزل چل رہا ہے کوئی بھی ریفیوزل نہیں ہے جتنے بھی فائیلز لگی ہیں سب کے ویزاز آ رہے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں اس کے بھی تمہارے تین ویزا آئے ہیں سب سے پہلے افیشل ٹائم کی بات کرتے ہیں اگر افیشل ٹائم دیکھیں تو اس ٹائم پہ ورک ویزا کا نائنٹین ویکس آ رہا ہے نائنٹین ویکس کا موٹا موٹا ہم چار مہینے سے زیادہ جہاں نیر باؤٹ فائی منس لگا سکتے ہیں اب میں آپ کو ایکچول ٹائم بتا دیتا ہوں تین ویزا آئے ہیں سب سے پہلے حاکم جیتے ہیں ان کی فائل ہم نے نائنٹھ آف دسمبر کو لگائی تھی اب دھیان سے سن لیجی اگر آپ کی فائل دسمبر جنوری میں لگی ہے تو بھی آپ کا ویزا آ سکتا ہے ابھی بھی تو اس میں آپ نے جو ہے امید نہیں چھوڑنی ہے کیونکہ دسمبر جنوری والی جو فائل سٹک ہو رہی ہیں جیسے حاکم جیت کا ویزا آیا ہے آپ کا بھی ویزا آ سکتا ہے اگر کسی کا بھی تک دسمبر جن کا ویزا نہیں آیا ہے تو تھوڑا پیشنٹ رکھی آپ کا ویزا آ سکتا ہے اس کے بعد دھیر جہاں ہریانہ سے ان کی فائل فسٹ آف فیب کو لگی تھی اس کے بعد پنیت شرما ہے جیسے لدھیانہ سے ان کی فائل ففت آف فیب کو لگی تھی یہاں پہ میں آپ کو کچھ بتانا چاہوں گا اوپن ورکپن کا اگر ہم کہیں تو جیسا میں نے دسمبر والا بھی کہا جین فیب مارچ یہ سارے کے سارے منس کے ویزاز آ رہے ہیں سیملٹینی اس لیے آ رہے ہیں کوئی یہ نہیں ہے کہ صرف فیب والوں کے آ رہے ہیں تو یہی نہیں میں نے لاسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شے ویزاز شیئر کیے تھے جس میں سے دو ویزاز جون والوں کے آئے تھے یہاں جون والوں کے بھی ویزاز آ رہے ہیں تو کوئی کرٹیریا نہیں ہے کہ صرف جین جن فیب والوں کے آئیں گے یہاں پہ میں نے دسمبر والے کا بھی بتایا فیب والوں کی آ رہے ہیں جین والوں کی بھی آ رہے ہیں جون والوں کی بھی آ رہے ہیں چاہے آپ اس کو لگ کہہ رہو چاہے اس کو رینڈم سیلیکشن کہہ لو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن سب ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک منت کو جہاں سیریز میں چل رہے ہیں تو ہر ایک منت کے ویزاز آ رہے ہیں یہاں پہ میں آپ کو ایک بات اور بتانا چاہوں گا کہ اس ٹائم پہ اگر میں ٹرینڈ کی بات کروں تو ہمارا پچھلے ایک منت میں ہنڈر پرسینٹ ٹرینڈ ہے ہمارے ایک منت میں اگر کہوں تو نیر باؤٹ تھرٹی ویزاز اوپن ورکمنڈ کے آئے ہیں تو اوپن ورکمنڈ ہے اس ٹائم پہ ہنڈر پرسینٹ جو ہے ہمارا ریزرل چل رہا ہے اب بات کرتے ہیں ویسٹر ویزا کی ویسٹر ویزا کی فائل سٹک ہونا شروع ہو چکی ہیں دو مہینے تین مہینے اتنا ٹائم لگنا شروع ہو چکا ہے اگر آپ نے ویسٹر ویزا کی فائل لگائی ہے تو آپ کو ویٹ کرنا پڑ سکتا ہے اگر میں افیشل ٹائم کی بات کروں تو افیشل ٹائم بھی فٹی اے ڈیز ہے یعنی کہ دو مہینے بتاتا ہے لیکن یہ ایک ایسی کٹ اگری ہے جس میں جو پریکٹیکل ٹائم ہے وہ افیشل ٹائم سے زیادہ لگ رہا ہے اس ٹائم پہ تو دو مہینے منموم لگا کے چلئے آپ کو اس سے زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے تو اوبرال اگر ہم بات کریں سٹرڈی ویزا جو ہے وہ ففٹین ڈیز میں آ رہا ہے بائیومیٹر کے میکسیمم ٹو میکسیمم کہہ رہا ہوں اور ریزرٹ بہت بڑی آیا ہے اوپن وکنٹ کا ہنڈر پرسینٹ ریزرٹ ہے جیسا میں نے بتایا سارے کے سارے منس والوں کے ویزاز آ رہے ہیں تو اگر سٹرڈی ویزا کا ریفیوزل ہے لاسٹ میں کہنا چاہوں گا اگر سٹرڈی ویزا کا ریفیوزل ہے چنتہ مت کیجئے نمبر نہیں چہ دیئے ان کونٹیکٹ کر سکتے ہیں بہت بڑی گنتی میں ہمارے ریفیوزل والے سٹوڈنٹس کے ہم ویزاز لیتے ہیں اس کے علاوہ اوپن وکنٹ آیا ہے اگر کوئی پرابلم ہے تو بھی کال کر لیجئے اوپن وکنٹ کا ہمارا ہنڈر پرسینٹ سے رزلٹ رہتا ہے باقی اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے تاکہ سٹوڈنٹس کو لیٹس ویزا ٹرینڈ اور پروسیسنگ ٹائم کا پتا چل سکے اس ویڈیو کے رگارڈنگ اگر کوئی کوئی کوششن ہے اپنی فائل کے رگارڈنگ کوئی کوششن ہے تو نیچے لکھ دیجئے آپ کو آنسر مل جائے گا راجوی چہل تینکیو سو مچ